وَبِمَا أَنِّي قَادِرِيُّ أَقُولُ عَدْرِكَ عَبْدَكَ جِيلَانِي لحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سجد المرسلین وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ يَجْمَعِينَ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِ الْقِلَ مِنُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس وقت پوری دنیا میں بحث چل رہی اور بحث کے پیچھے دو ہی چیز ہے اسلام پہ بحث مسلمان نے ہی کر رہا اسلام پہ بحث پوری دنیایں کفر کر رہی آقا کریم کی سنتوں پر بحث مسلمان نے ہی کر رہا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکتوں پر بحث کفر کی لائبریری میں ہو رہی اور اپنے ذہن و دماغ سے یہ بات نکال دو کہ آپ کے بازووں میں کوئی طاقت ہے یا آپ کچھ ہو اس وقت پوری دنیا کفر کو صرف دو چیز سے ڈر لگ رہا ایک کا نام اسلام ہے ایک کا نام قرآن ہے قرآن کتاب ہے اور اسلام وہ نہیں جو بولے بولتا مسلمان ہے سمجھا اسلام جاتا چلتا مسلمان ہے وضاحت اسلام کی اور اسی بھارت میں دنیا نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا اسی اجمیر کی بادی میں ایک مسلمان تھا ایک مسلمان تھا اور اس مسلمان کو دیکھنے کے بعد کفر نے اسلام بڑی تیزی سے سمجھ لیا آئے آئے کبھجو چاہوں اس وقت نیچر ہے مرد ہے تو عورت کی ضرورت ہے بڑی مہتاب ہو کر علماء زبیل احترام کی بھی یہ دو جملے عرض کرو مرضی آپ کی پہنچ سکتے ہو تو آسانی سے پہنچنے مرد ہے تو عورت کی ضرورت نر ہے تو ناری کی ضرورت مرد ہے تو ناری کی ضرورت لیکن اسلام نے پوری دنیا کے سامنے ایک تصبر ایک کنسپٹ پیش کیا سڑک سے گزرنے والی ہر عورت کو کوئی بچہ ماں نہیں کہتا اور گلیوں میں کھیلنے والے ہر بچے کو کوئی ماں اپنا دودھ نہیں پیلا اگر سمجھ میں آوے تو بولے شہر کی قصبے کی محلے کی ہر عورت محلے کے کھیلتے ہوئے بچوں کو اپنا پستان نہیں تھماتے اولاد جو اولاد اس کی ہے اسی اپنا پستان دے اب ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں بہس ہو رہی ہیں ایک ہو کی تین ہو کی چار ہو لیکن بہس اس پر کوئی نہیں کر رہا ہے جس کے پاس ایک بھی نہیں اس کا کیا ہو اگر یہ بات سمجھ گئے ہو تو دھیرے سے بول دو ہرے زور سے بولو کوئی حال ہی نہیں ہے حال یہ ہے کہ اس وقت واٹسوپیا مجاہدین اہل سنت میں زیادہ پیدا ہو گئے ہیں اور ان فیس بوکیاں حرام خوروں کو جلسے سے نکال دو تو کل مارکٹ میں چمنی کی قیمت ہوگی ان حرام خوروں کی قیمت نہیں ہوگی ناز کا رکھا ہے یوٹیوبروں نے میرے مسلک کو اور یہ جتنے حضرت لوگ اسٹائل مار رہے ہیں معاف کرنا وہ نبی کے عشق میں نئی مارکٹنگ کے لیے تب علی آبی کہتا ہے یہ مسلک اعلی حضرت ہے یہ یوٹیوب کی کوک سے نہیں پیدا لیا ہے گنبد خضرہ کے جاؤ اللہ اس لئے رضویگو قادریگو اگر میرے رضا کے مسلک کا جھنڈا قادے پر اٹھائے ہو تو بلی آبی بھی اگر کسی جلسے میں ہو یوٹیوبر ہو کان پکڑ کر کے باہر کر دو موجود رہے گا بلی آبی تو تجھ کو مالا پینا کر تیرا استقبال کرے ناز کا رکھا لے اب ذہن کو قریب کرو لیکن ایک بار محبت سے بول دو سبحان اللہ ایک بار دھیرے سے بول دو سبحان اللہ اب ذہن کو قریب کرو بحث اس پر ہے ایک ہو کی دو ہو کے تین ہو کے چار ہو توجہتا ہوں اہل علم کی اہل علم کی توجہتا ہوں سچ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہے صرف ایک صرف ایک صرف ایک صرف ایک صرف ایک صرف ایک وہ بھی ساتھ ہے وہ بھی ساتھ ہے وہ 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 تمجھے تھا سری فیک ہے وہ بھی ساتھ ہے تو اس پر سب بول دیں اب جس کے پاس ہے ساتھ نہیں ہے اب اس کو اسی جگہ روک لو رشتے کو کئی نام دیا گئی کہیں بیاہ کہیں شادی کہیں نکاح اسی کو کہتے ہیں عقد عقد لکھو عقیدہ لکھو عقد اور عقیدے میں بہت فرق نہیں گویا عقد کے لیے عقیدے کا ہونا ضروری ہے توجہ چاہوں توجہ چاہوں اہلی علم کی توجہ چاہوں عقد کے لیے عقیدے کا ہونا ضروری ہے بیاہ کے لیے عقیدے کا ہونا ضروری نہیں ہے ہمارے یہاں بیاہ نہیں ہے عقد ہے بولو بولو بول عقد ہے عقیدہ ہے اسی لیے عقد ہے عقیدہ ہے اسی لیے عقد ہے عقیدہ کیا ہے عقیدہ کیا ہے عقیدہ کیا ہے عقیدہ کیا ہے میرا خدا وہ نہیں جسے بندہ بناو میرا خدا وہ نہیں جسے بندہ بناوے بلکہ میرا خدا وہ ہے جو بندوں کو بنایا کرتا ہے تبجتا ہوں تبجتا ہوں اہل علم کی اور سچ یہ ہے کہ جو بنتا ہے جو بنتا ہے وہ بکتا ہے جو بنتا ہے جو بنتا ہے جو بنتا ہے اور میرا خدا بنتا نہیں ہے میرا خدا بنتا نہیں بناتا ہے میرا خدا بناتا ہے بنتا نہیں اب بننے بنانے پر بات آئی ہے تو چھوٹی سی بات ارز کر دوں جیسے ہی پہنچا کان کو حافظ اصرار صاحب ناظم اجلاس کاری اسرائیفیل صاحب کو لیے دیگے اسرائیل صاحب کے پاس اگر اسرائیفیل بھی ہوں گے تو یہ تھوڑی پھونکیں گے بول دو دھیرے سے ایک بار سبحان اللہ رنگ میں آجا تو ایک ہتھوڑا ماروں گا تو کتنے ٹکڑے گریں گے اس لیے کہ دنیا کا ماننا ہو مانے نہ مانے لیکن بلیاوی کا تو بلکل تھوکا ہوا ہے کہ بلیاوی کو کسی اور نے نہیں رئیس القلم قائد اہل سنت نے پالا ہے تو میں کیا کہہ رہا تھا جیسے ہی پہنچا وہیسے ہی آفیظ اسرار صاحب نے بلایا حضرت اللہ مفتی یونس رضا صاحب اور یہ جیسے ہی آئے دعا سلام کے بعد مینے کا حضرت سبخیریت جو بنتا ہے وہ بکتا ہے جو بنتا ہے وہ بکتا ہے حضرت مفتی اختر حسین صاحب کی خاص دعائیں چاہوں گرچہ رشتہ نازوک ہے لیکن دعا دینی پڑے ہاں یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ تھوڑا یہ مشکرہ لیں توجہ چاہوں بدل لگا لیں جیسے ہی پہنچا وہیسے مفتی صاحب سے میں نے پوچھا کیا حال ہے موسم کا انہوں نے کہا آج کل ہمارے شہر میں ایک بہت سوپر قسم کا آرٹیشٹ آیا میں نے کہا کیا خوبی جو بنتا ہے دل لگاؤ دل لگاؤ بولو 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 توجہ چاہوں انہوں نے کہا صاحب اس کے ہاتھوں میں غزب کا جادو ہے غزب کا آپ جس کی کہیں گے اس کی تصویر شکنڈوں میں بنا دے گا میں نے کہا رہ گئی شر ذرا مجھے بھی زیارت کرائی جیسے ہی پہنچا میں نے کہا کی یار میں نے تیری بڑی تاریخ ایک مستند عالم سے سن لیا ہے کس کی کس کی بنا سکتا ہے دل لگا دے دل لگا دے دل لگا دے دل لگا دے کس کی کس کی بنا سکتے ہو بولا صاحب جس کی بولو بنا دوں گا آدمی سے لے کر جانور تک پیر سے لے کر پہاڑ تک دریا سے لے کر سمدر تک میں نے کہا ایک ایسی تصویر بنا دو جسے کسی نے کبھی دیکھا ہی نہ توجہ چاہو ایک ایسی بنا دو جسے کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں مصبر بول پڑا بلیابی کچھ تو بتانا پڑے گا آنکھیں کئیسی ہیں بتانا پڑے گا ظلف کئیسے ہیں بتانا پڑے گا ہونک کئیسے ہیں بتانا پڑے رخصار کئیسا بتانا توجہ چاہو توجہ چاہو اب جس نے ان کو دیکھا جس نے ان کو دیکھا نبوت کے اس تاجدار کو دیکھنے والے سے کسی نے پوچھا آپ ہی بتائیے نہ مصطفیٰ کئیسے آپ ہی بتائیے نہ مصطفیٰ کئیسے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق بول پڑے ان کے جیسا پہلے کبھی دیکھا ہوتا تب نہ بتاتا کہ وہی سے ہے ایسا تو پہلی بار دیکھا اب اس کو اسی جگہ روک لو اسی جگہ روک لو ایک سائیڈ ایک سائیڈ انٹیوائٹک لے لو حضرت سائیڈ انٹیوائٹک جروری ہے چونکہ وائرس بہت ہو گیا ہے کرونا گیا ہے وائرس نہیں گیا ہے توجہ چاہتا توجہ چاہتا حضورِ بادشاہ سلامت میں سوچتے رہا حضورِ قیاسِ ملت کہ حضرت لوگ تو تھے ہیں خانقاہوں میں حضرت درسگاہوں میں حضرت جلسگاہوں میں حضرت ممبر پہ حضرت مسنت پہ حضرت دارو لکھتا میں حضرت پھر آلہ حضرت کی کیا ضرور بس اسی کو کمپلیٹ کروں گا لیکن اس کو پہلے میں نے کہا جی سے کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو کیا اس کی بھی بنا سکتے ہو کہا کچھ تو بتانا پڑے میں نے کہا بہت تلاسہ کی کوئی تو بتا دے کہ کونین کے آقا کا سراپا کیسا تھا تو جس کسی نے بھی بتایا وہ قرآن ہے ابو شریف ستہ ہی بتایا چہرہ بدہا اے ہائے ہے آنکھے ما زاغل بسا زلفہ چہرہ بدہا کا ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ اتنے اشارے پر میں بنا دوں میں نے کہا کہاں کہاں بنا سکتا ہے بولا کپڑے پر بولو بنا دوں گا پتھر پر بولو بنا دوں گا زمین پر بولو بنا دوں گا کاغت پر بولو بنا دوں گا ہتھیلی پر بولو بنا دوں گا میں نے کہا ایک تصویر پانی پر بنا دے ایک تصویر پانی پر بنا دے اگلا بول پڑا ممکن نہیں کہ پانی پر پانی سے تصویر بنے یہ سنباؤ نہیں میں نے کہا تم مجبور مصبر ہے میرا خدا مختار مصبر ہے باپ کے بدن کا دو قطرہ پانی ماں کے بدن کا دو قطرہ پانی پانی سے پانی پر کیا پیاری تصویر بنائی ہے تصویر بولتی بھی ہے تصویر چلتی بھی ہے تصویر کھاتی بھی ہے تصویر مسکراتی بھی ہے تصویر حقی بھی ہے بیٹیوں کی عزمت اور عزت کی بات کرنے والو بیٹیوں کی حرمت اور عزت کی بات کرنے والو آؤ تجھے بیٹیوں کی عزمت اور حرمت کے تحفظ کی بھیق مدینے کی سرکار سے لے لو لے لو تاریخ کا حصہ ہے جہاں عبد ہے وہیں عقیدہ ہے بس بہت تیزی سے سمیٹ رہا ہوں اس لیے کہ حضرت مفتی صاحب کا خطاب سمات ہم سب کریں وہ آپ کی مہربانیوں پر جیسے ہی میری طرف دیکھیں گے محبت سے بول تمجھو چاہوں حضرت 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 عیسمن بلی آوی کے پاس اگر ایک آن بورا ہوتا تو ابھی آپ کے قدموں میں ڈال لیتا ہے اس لیے کہ اس وقت پوری جماعت میں بیچائی نہیں ہے مقصدوں کے دروازے پر جب کوئی بڑھا باپ اللہ گمچھا بیچھا کر اپنی بیٹی کی رخصتی کے لیے بھیگ مانگا اس وقت میرے عالم سر نہیں اٹھا سکتے ہاں اس کی تحریک چلی ہے بیہار اور جھارخن بنگال اڑیسہ میں لیکن اگر واقعی میں اتنے بڑے مجمع میں صحیح معنوں میں دل سے سچے رضا کے مسلک کے سپاہی ہو تو آج مشاہیخِ کالپی کانفرینس میں تیہ کر کے اٹھو اگلے سال تک انقلاب کی چنگاری اسی کانپور سے سولہ بننے کو تیار ہو جائے گی میرے عزیز کالکولیشن کرو ایج فیکٹر ایج فیکٹر آج میرے جن بچوں کے عمر دس سال ہے بائیس سال کے بعد حضرت جب اس کا نکاح ہوگا اتیس چوبیس سال میں جب وہ باپ بنے گا تو جو چوبیس سال بعد بچہ پیدا ہوگا اس بک کا ملک اور سماج کیسا ہوگا اس کا تصبر کرو جو بچے ابھی ماں کے آچل سے لپٹ کر دودھ پی رہے ہیں جو بچے ابھی اپنی ماں کے آچل سے لپٹ کر دودھ پی رہے ہیں ہمارے جب وہ بچے سیانے اور جوان ہوگے اس بک کا سماج کیسا ہو جہاں عقد جہاں عقیدہ ہے وہی عقد اب بلیابی یہاں رکھ کر کے ایک بات ارس کر دنیا میں تنہا میرا مذہب ہے اسلام تنہا مذہب ہے اسلام جس نے بیٹیوں کو کنگال اور بھکمنگا نہیں رکھتا اب اس کا میں ثبوت بھی ایک بڑی ہائی توبہ مچی تھی آج سے تقریباً بھی پچیس سال پہلے ایک طوفان اٹھا تھا بیٹیوں کے درد میں اور اس میں کئی ممالک کے آوارہ قسم کے لوگیں کٹھا تھے اور ان آوارہ اور آزاد خیال لوگوں کا تیب ایک ہی طرف گر رہا تھا کہ اسلام نے بیٹیوں کو حق نہیں دیا حضور غیاء سے ملت کی توجہ چاہوں اس دن لوگوں نے کھلی آنکھوں سے میرے مفتی آزم کی عطا دیکھی حضرت اس وقت بلکل دبلہ پتلا بلیابی پہنچا تھا اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کی اور جب یہ اجلاس شروع ہوا تو مفتی صاحب یہ بکاروں میں تھا بکاروں ہوتل میں سب کی سنتے رہا سب کی سن اور سب کے پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں سب نے ٹھکرا پھوڑا سب نے ٹھکرا پھوڑا اسلام نے بیٹیوں کو حق نہیں دیا میں نے کہا ماف کرنا جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ میں نے سب کو سنا ہے میرا سب کو سننا پڑے گا میں نے سب کو جھیلا ناستک کو بھی جھیلا ناستک کو بھی جھیلا آزاد خیال کو بھی جھیلا ہے اسلام دشمن زہریل ناغو کو بھی جھیلا ہے اب میری سنو دل لگاؤ اسلام نے کیا ستھرا نظام دی آپ نے دیکھا ہوگا جب نکاح کے لیے قاضی صاحب آتے ہیں تو پہلے لڑکا کے پاس نہیں جاتے لڑکی کے پاس اور اکیلے نہیں آتے دو گواہ ساتھ لے کے آتے دو گواہ اب میں سوچتے رہا حضرت اللہ مختی اکتر حسین صاحب نکاح تو بچے سے اور بچی کی ہونے تو ڈائریکٹ لڑکے کے پاس چلتے اور کرانا تو عجاب و قبولی ہی تھا پھر یہ دو گواہ کی کیا دھو دل لگاؤ اس وقت جو کپاہت ہے کفر کو وہ کسی اور وجہ سے نہیں جیسے ہی قاضی صاحب آئے وہی سے ہی دو گواہ کھوڑے ہمارے ایک گواہ مل گئے فازلی گرامی حضرت مولانا سید حسنین بقائی سا اور دوسرے گواہ حضرت حافظ اصرار سا ان دونوں کو لے کر پہنچے حضرت قاضی شریعت مفتی یونس رضا سا لڑکی کے پاس دل لگاؤ اور سن مت دیکھ لڑکی کے پاس پہنچے تو لڑکی کے پاس پہنچنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ فلا کے میں سے میں آپ کا نکاح پڑھا رہا کے آیا ہوں یا فلا کی جوزیت میں دے کر آیا ہوں بلکہ بچی کو پہلے بھروسہ دل آیا جاتا ہے تو اپنے باپ کے گھر میں باپ کا مکان چھوڑنے سے پہلے بھائی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے بہن سے دور ہونے سے پہلے یا دادا کی ڈیوڑھی پار کرنے سے پہلے چچا کی چوکھت عبور کرنے سے پہلے میں گارنٹر بن کے آیا ہوں روٹی لڑکا دے گا کھانا لڑکا دے گا دبا علاج لڑکا کرائے گا تمہاری ضروریات کہ وہ ساری چیزیں لڑکا مہیا کرائے گا روٹی تمہیں نہیں کمانی ہے روٹی لڑکا کمائے گا اور صریفتہ نہیں پرباس نہیں بلکہ اتنا ہزار اتنا لاکھ اتنے دینار اتنے اشرفی دین مہر بھی تب تیرے بلیابی کے اندر والا جو جاگہ ہے اور جو جاگہ ہے تو کیا ہنگامہ ہوا اب بالکل ذہن کو حاضر کریں جیسا ہی میں نے کہا دنیا میں کہیں رنگ پہنا دیا کیا کہلے رنگ پہنا دیا جس کی کوئی گارنٹی نہیں کبھی بھی نکال کے پھیک دو گلے میں مالا ڈال دیا کمنٹمنٹ کا مالا کر یہ سوک گیا زندگی ختم حضرت آبی ہے سکری بس دل لگا بس حافی صاحب حفظہ بس پانس میرا وقت مورا بس پانس جائی سے ہی قاضی صاحب نے کہا فلا کا بیٹا فلا مقام فلا جگہ پوشٹ فلا جگہ یہ دو گواں ہیں یہ فلا جگہ کے رہے ہیں یہ یہ گواں ہیں یہ فلا جگہ کے رہنے والے بحیثیت قاضی کے میں میں اتنا ہزار روپیہ دین مہر فلسنا نفقہ ماں سکنا کے کیا اجازت ہے اجازت لیہ تب پہنچا ہے قاضی لڑکے کے پاس اب اس کو اسی جگہ روپو دنیا میں کوئی ایک بتا دو جس نے بیٹیوں کو باپ کی چوکھت چھوڑنے سے پہلے کسی سیکرورٹی منیر یا کوئی گارنٹر منی دیا ہو یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت اور سنت تھے کی بیٹی باپ کی چوکھت چھوڑنے سے پہلے بیٹی باپ کا مکان چھوڑنے سے پہلے ایک بڑی رقم کی مالکہ بن جائے تب باپ کی چوکھت سے بچی کا قدم باہر جائے اب اس کو اسی جگہ روپو بس اسی جگہ روپو اس وقت جو کڑو روپیہ تم برباد کر رہے ہو مسلمانوں میں کہتا ہوں بلی آبی کی مان لو میرے نوجوان صرف پانچ سال کے لیے صرف پانچ سال کے لیے خون بدل جانے سے نسلیں نہیں بدلے گی ایک زخم کے آپریشن کر دینے سے کینسر ختم نہیں ہوگا صرف ایک کام کر دو ایک نکاح کو سستہ کر دو بہت اچھا پیغام ہے نکاح کو سستہ کر دو نکاح کو آسان کر دو نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ گناہ مہنگا ہو جائے اور جس دن یہ کام کر دو گے یاد رکھنا میری بیٹیوں کو کوئی مائی کلام ڈریپ کر کے مرتد بنانے کی غلطی نہیں کری ماشاءاللہ زندہ باز اپنی مسائل کے کالپی کانفرنسے شیر کالپی نے اعلان عام کر دیا ہے کہ کل چار بچیوں کا نکاح اسی اسٹیک پر ہوگا اے اعلی سنت کے غریب بیٹیوں کے باپ اب مت گھبراو کل تک رضا کے مسلک کے بچا تحفوز کے لیے غیاس ملت نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سبھال رکھا تلاتھی اب بیٹیاں بچانے کے لیے احف کی پگڑی باپ اب ایمان سے بولو نوجوان اس تحریک کو آگے بڑھنا چاہیے کہ نہیں بڑھنا چاہیے توجہ چاہوں میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ نکاح سستہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے جس کا ہاتھ نہ اٹھے سمجھ لینا یہ بکنے والا بکرا ہے سور سے بولو نکاح سستہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے نکاح میں ڈی جے باجہ بجھنا چاہیے کہ نہیں بجھنا چاہیے پٹاخہ پھوٹنا چاہیے کہ نہیں پھوٹنا چاہیے حضرت شادیوں میں پھوپہ کا ریٹ بڑا ہائی ہوتا حضرت علامہ شہواز صاحب قبلہ آپ نے تو ایک لمبی لمبی دنیا دیکھا پھوپہ کا ریٹ ہر شادی میں بڑا ہائی جاتا ہے سب مان جائے پھوپہ جلدی نہیں مانے اس لیے سب کو دعوت دینا پھوپہ کو دیوے مت کریں بس ایک کام کر دو رضا کے شیروں ارے اس وقت اہل سنت کے پاس بلیابی تو جلدی کسی کی تعریف کرتا اور تنیہ میں جانتا ہوں کہ جس کی آنکھوں میں تاجو شریعہ کے جلوے بسے ہوں اور جس کے ذہن و دماغ پر رئیس القلم کی پروریس کی چھاپ لگی ہو لیکن فخر کے ساتھ بلیابی چھاتی ٹھوک کے کہتا ہے کہ تنہا اس وقت پورے بھارت میں نہیں پورے پوری دنیا میں واحد پیل جو رضا کے مسلک کے لیے مکان میں بولتا ہے وہی باگ سینہ ٹھوک کے میدان میں بولتا ہے دو بولی نہیں بولتا کہ مریدوں میں کچھ اور بولے اور اس کے ایک پر کچھ اور بولے ہمارو اوریجنل اوریجنل ہوتا ہے دوبلیکیٹ کتنا ہوں کلر پینٹ کرا لے رضا والے کھرج کر کے اس کی گھرائی سے اب دھرا ہاتھ اٹھا کے دل کی گھرائی سے نارے تکبیر نارے نسانت مسلکِ آلہ حضرت شیرِ کالپی شیرِ کالپی سندہ باب 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 سندہ باب باب سندہ باب یا شائروں کسی ہٹ نکھے باب 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 حضرت تین دنوں بسے اب تو مہم میں تو شروع کر دیا اس وقت یہ جو جماعت ہے نا اور یہ جو حضور تاجو شریعہ کی فوج بیٹھی ہے یاد رکھنا تیرا کمانگر وہ ہے جس کے جد کریم نے بائیس ادار کو بائیس لاکھ مرتبہ ناک رگڑوا کے رکھا ہے اس لیے تپلی آبی کہتا ہے جو ریجنل ہے وہ رضا کے ساتھ ہے جو ڈبلیکیٹ ہیں نا جانے کی تو اب ایمانداری سے وہ لوگ کی محبت ہے آلہ حضرت کے مسلک سے محبت ہے زور سے بول دو بس اس کو یہی روک دو تو وہ آخری والا سمجھا دو پھر میری بات مکمل وشو گروہ بھارت میں کسی گدہے کو باجہ بجاتے دیکھا کسی گھوڑا کو بھولک بجاتے دیکھا کیا کہلے یعنی جانور بھی سمجھتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ کام اچھا نہیں اچھا کسی بلی کو پھلجھڑی چھوڑتے دیکھا بلیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ کام شریفوں کا نہیں لیکن اب کیا کروگے کوئی اگر باجہ پاٹی ہی بنا لے اس کا کوئی علاج تو نہیں تو میں نے ان کو پکڑا میں نے کہا ایک کام کیجی آپ کے ابو کا جس دن انتقال ہوا تھا اس دن بجا کے دکھاؤ میں نے خواہ کیسے لیے اس وقت آج کا یہ مشایخہ کلپی کون فرنس ہم اپنہ علماء صبینتی کریں گے مت در ہی ہے کسی صدر صگریف سے وہ ہے کیا مت دھاؤں اس میں آئیے کسی متولی اور سگریٹی کے وہیں کیا لیکن اگر اہلِ سنت کے نوجوانوں ہر گلی محلے سے ہر گلی محلے سے فکرِ قیاسِ ملت مشن کے نوجوانوں اپنے عالموں کے پیچ پر کھا ہو جاؤ تو یاد رکھو جس بارات میں ٹی جے پاجہ پٹا کھا لے کر لو گائیں گے لے کر لو گائیں گے ترس جائیں گے ترس جائیں گے کسی سنی عالم سے نکاح پڑھانے کا موقع نہیں ملے گا اس کے لئے حضرت مفتی صاحب جو ہم کو کامیابی ملی گئے حضرت کیا غزب کے عیمہ نے ہمارا کام کیا ہے کیا غزب کا رول ادا کیا ہم نے مسجدیں اپنی گینی ہم نے مدر سے آپ کے گینی گننے کے بعد تب میٹنگ ہوئی ہر گاؤں میں کمیٹی بنی یہ نیچے لکھا ہوا افکارِ قیاسِ ملت برانچ اب یہ ہوگا افکارِ قیاسِ ملت مشن اور اب اس کام کو بڑے پیمانے پہ کیا جائے تو بولو جس طرح سے حضورِ قیاسِ ملت نے یہ احق کر لیا کہ اہلِ سنت کے بیٹیوں کے نکاح کے لیے چندہ نہیں کیا جائے گا قادری تجوری کھول دیا جائے گا تو بولو یہ کام آگے بڑھتے رہانا چاہیے کہ نہیں بڑھتے رہانا چاہیے بولو یہ کام اچھا ہے کہ نہیں ہے یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے آپ لوگ ساتھ دوگے کہ نہیں دوگے ساتھ دوگے کہ نہیں دوگے اب اس کو اسی جگہ روک کر کے اب نوجوانوں تمہارا ٹیسٹ لے لوں یہی امتحان ہو جائے ایمان سے بولو یہ نگدی یہ ڈی جے یہ گاڑی یہ تیلک ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے زور سے بولو ہونا چاہیے کہ نہیں دوسری بات یہ بتاؤ تم باپ کے بیٹے ہو کی جانور ہو زور سے بولو باپ کے بیٹا ہو کی جانور ہو تو اب اگر تمہارے اببہ پانچ لاکھ روپیاں اور ایک موٹر سائیکل پر بیچنا چاہے تو اببہ سے جھگڑا مت کرنا ان کا ہاتھ چونکے کہنا اببو میں آپ کی اولاد ہوں جانور نہیں مجھ کو مت بیچ تو اب اتنے بڑے مجمع میں کوئی ہے کمارہ ایسا جس کا بھی نکاح نہیں ہوا ہے اسٹیج پر سب کمارے ہی بیٹھے ہیں سب کا نکاح ہو گیا ہے ارے اٹھا کر رکھتا جلدی سلنڈر اے سبحان اللہ ماشاء اٹھائے رکھو اب جو جو ہاتھ جو جو کمارے ہاتھ اٹھائے ہو گیا سے ملت علماء اہل سنت کو یہ یقین دلا دو کیا تمہارا باپ اگر پانچ لاکھ میں بیچے تو بکو گے کے ٹکو گے بکو گے کے ٹکو گے بکو گے کے ٹکو گے ارے اس جہیز کی لانت کو اکھار کر دفن کر دو نکاح کو سستہ کرو اور اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دو جس دن تیرے بیٹوں کے ہاتھ میں پاور کا کلم آ جائے گا اس دن میری مسجدوں کو کوئی پاگر بلڈوزار آگے بڑھ کر کے آنکھ دکھانے کی غلطی نہیں کرے گا اسی دن پہ اجلا ہو جائے گا ہم اپنا وطن بھی بچانا جانتے ہیں ہم اپنی مسجدیں بھی بچانا جانتے ہیں اور کسی کے دھاؤس میں ماتا ہو اس لیے کہ تو جس مذہب کا ماننے والا ہے وہ ڈیجیٹل دھرم نہیں ہے فیزیکل ہے ڈیجیٹل کو لوگ ٹرانسپر کر سکتے ہیں فیزیکل کو نہیں کر سکتے نکاح کو سستہ کرو اپنی اولادوں کو پڑھاؤ حضرت تو بہت تھے آلہ حضرت کی ضرورت کیوں پڑھاؤ بس یہ سبات مکمل سنو گے پلیس حضرت تو بہت تھے آلہ حضرت اس لیے کہ آج کل مارکٹ میں کئی سائز کی پگڑی باندھے لوگ گھوم رہے ہیں جی جی تمہال ہے اور دھوکہ دینے کے لیے گمبدے رضا والی بھی پگڑی باندھے ہیں جی 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 اور تھگنے کے لیے رضا کے مسئلہ کا نعرہ خوب تھوکتے ہیں جی 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 لیکن ان لوگوں کی بھی دکان بند ہوگی شیرِ کالپی نے بھی بھاپ لیا ہے آہ 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 تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت تو بہت تھے درسگاہوں میں حضرت خانکاہوں میں حضرت جلسگاہوں میں حضرت مسند افتہ پہ حضرت پھر آلہ حضرت کی ضرورت کیوں پڑھ گئے آہ واہ دو حضرت لڑ رہے دو حضرت لڑ رہے اللہ ماشاہبہ صاحب نے مسکرا کیلئے حضیزم کیوں لڑ رہے تو ایک حضرت نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جہاز ڈیڑھ ہاتھ کا اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جہاز ڈیڑھ سو پٹ ہے لڑائی اسی بات یہ کہہ رہے ہیں ٹیڑھ ہاتھ یہ کہہ رہے ہیں ٹیڑھ سو کلامہ شہباز صاحب پرانے بولے لڑیے مت پہلے یہ بتائیے آپ نے جہاز کہاں سے دیتا دوسرے حضرت نے کہا کہ ارے کمال ہے حضرت ائرپورٹ سے کچھ ہی دوری پر گھر ہے دن میں باتیس مرتبہ میرے ہی چھت سے گزرتا ہے ہم چھت سے کھڑے کھڑا دیکھیں پکا ڈیڑا دوسرے حضرت بول پڑے کہ میں نے چھت سے نہیں دیکھا عمرہ پر گیا تھا چڑھ کر کے دیکھا لار رہے تھے حضرت لوگ مصطفیٰ نور ہے کے نہیں نبی حضور ہے کے نہیں مصطفیٰ حاضر ہے کے نہیں لڑ رہے تھے حضرت لوگ فیصلہ ہو ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ نور ہیں کے نہیں وہ حضور ہیں کے نہیں لڑ رہے تھے تب فیصلے کے لیے کسی آلہ حضرت کی ضرورت پڑ گئی اے ہائے ہائے اب بلی آبی کہتا لے سنت کے جوانوں جس ملہ نے نبی کو دور سے دیکھا اسے نبی اپنی طرح دیکھے امام احمد رضا نے مصطفیٰ کو قریب سے دیکھا تو مصطفیٰ نور نالا نور دیکھے جب میرے آلہ حضرت پکار پڑے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توہا نور کا پوری تفصیل مفتی صاحب ماشاءاللہ بس آخری جملہ میں عرض کرتوں زندہ بار بس چند ہی منٹ کے بعد وہ آنے والے ہیں آئے آئے ارہت اتنا بات اگر سمجھ گئے ہو تو بول لو سبحان اللہ وہ آنے والے آنے والے ہیں حضرت مجھے یاد ہے کہ حضور رئیس القلم ایک مرتبہ کافی اس طرح بھی کئی کیا ہمت کر کے میں پوچھا اور پوچھ کر میں نے ارز کی تھی کیا بات تو اس وقت کچھ خطوط حضرت کے بریف کیس میں تھے حضرت نے فرمایا لے پڑھا پڑھا جب پڑھنے لگا تو تین چار خط پڑھنے کے بعد میں نے کہا حضرت مسئلہ بڑا پچیدہ تو حضور رئیس القلم فرماتے ہیں بیٹا آئل سنت کے پاس ایک چہرہ ایسا ہے کہ میں شہر نہیں پوری دنیا فتح کر سکتا ہوں اور وہ چہرہ کسی اور کہ نہیں میرے تاجو شریعت تو کل مسئلہ کہ آلہ حضرت کا جھنڈا اور کولیج سکول میں پڑھنے والوں بس جرہ پوچھو بے سائز کے پیجامہ والوں سے کہ یہاں انگریزی میں روز بھانشل دے رہے ہو ایک بار تو سعودیہ کے خلاف بول کر دکھا دو ایک لفظ تو بیت المقدس کی حمایت میں بول کر دکھا دو آج تک آج تک سعودیہ کا ساہ یہودیوں کا دلال امریکہ کا دلال ایک لفظ نہ بول سکا لیکن یہ مسئلہ کے احمد رضا والے ہیں حکمرانی کسی کی بھی ہو بیت المقدس کی ازادی کی بولی ہرشتے فرقم میں ہمیں گئی ہے اس لئے میرے عزیز ہم تجھ سے بنتی کر کے اپیل کریں نوجوانوں کی یہ پہار دکھ رہی ہے یہ طاقت اس وقت کسی جماعت کے پاس نہیں یہ طاقت نوجوانوں کی صریف مسئلہ کے علاہ حضرت کے پاس ہے اور اس پوج کا کوئی کمانڈر بزدل نہیں ہے ہمانا اس کا وزیر بزدل ہے نہ اس کا کمانڈر بزدل ہے کل کفر کی دیواروں کو دھکا مار کے تاجو شریکہ نے گرا دیا ہے اور آج بدقیدگی سلح کلیت کی حویلیوں کو دھکا مار کے قائد ملت تسجد رات اس لیے کہ کل بھی کل بھی کل بھی کل بھی کالپی شریف رضا کے پیچھے تھا اور آج بھی کالپی شریف رضا کے پیچھے ہے اس لیے حضرت تشیف لاوے تو آج یہ جتنے نوجوان ہوں میسج یہ دو کوئی کھڑا نہ کوئی رضاکار کسی کا ہاتھ نہ پکڑے جو جہاں ہے وہیں ہاتھ بات کر کھڑا کوئی دوسرے کو نصیحت نہ کرے کی ہٹو جو جہاں ہے وہیں کھڑا ہو جائے اور یہ تصور کر کے کھڑا رہے کہ یہ حضور قائد ملت نہیں آ رہے ہیں جانشین حضور تاجو شریعہ آ رہے ہیں اور حضور جانشین تاجو شریعہ تو یہ یتین دلا دو کان پوروالو کہ آپ اپنے گھر میں آئے ہیں اپنے آشکوں کے حجوم میں آئے ہیں ہم وہ نہیں ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچائیں گے اور جب آپ کھڑے رہو گے کوئی کسی کو نصیحت اور دھکا نہیں دے گا تو وہ تمہیں دیکھیں گے تم انہیں دیکھو گے آئے 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 اس لئے انہی چند جملوں کے ساتھ پھر سے ایک مرتبہ جماعت اہل سنت کی طرف سے مسلکِ علیہ حضرت کی طرف سے حضورِ غیہ سے ملت کو بے پناہ مبارک بات پیش کرتے ہوئے ان کا شکریہ دکھو کہ وقت کی ضرورت کا آغاز آپ نے فرما دیا ہے کل انشاءاللہ اسی اسٹیک پر چار ان بے سہارا اور غریب بچیوں کا نکاح ہوگا اور آج حضرت فرما رہے تھے کہ جو توفہ بچیوں کو دے کر اپسد کر رہے ہیں وہ کوئی پھٹ پات کا توفہ نہیں ہے بچیاں لے کر جائیں گی تو ان کو بھی احساس ہوگا کہ ان کا غریب باپ اگر نہ کر سکا تو کیا فرق پڑنا ہے غوثِ عظم کا بیٹا تو ابھی باقی ہے غریبوں کے لئے اللہ تبارک و تعالی عملِ خیر کی توفہ بھی شتا فرمائے یار زندہ صحبت باقی سلام علیکم